اسلام علیکم ناظرین پرواہ میں اور آپ کے ساتھ آپ کا اوسط چودری و سی مرشاہت آزر خدمت ہے دن مدن مہگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ مہگائی کی چکی میں تو پستہ ہی جا رہا ہے تو جہاں پہ باقی معاملات انسان کے ساتھ ہو رہے ہیں آئے دن ہم میڈیا پہ سنتے ہیں جی آج بجلی تنی بڑھ گی آج بجلی تنی بڑھ گی تو آج ہم لوگ اپنی بات کرتے ہیں غریب آدمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ جناب بجلی کے بل جو ہے اس کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور مختلف علاقوں میں لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے بل وصول کر رہے ہوں گے تو ان کی ادائیگی کا پلان کیا ہے اچھا جی بل کم از کم آ رہا ہے بندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار یا نارمل بل آ رہا ہے تو میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوں تو ان کا بھی بل آیا بل میں نے مصول کیا اور انہوں نے ساتھ ہی نہ بل پکڑے اور اندر جا کے آوازیں دینے شروع کر دیں کہ گھر میں اگر کوئی سونا پڑا ہے کوئی چاندی پڑی ہے کوئی پیتل پڑا ہے تو بوجھ نہ بیچنے کی تیاری شروع کر دو تو اندر سے آواز آئی وجہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی کہ وجہ بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہے بلکہ آپ کے بھی ہوش ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اگر تو آپ ہوش میں واپس آ گئے تو چیزیں بیچیں گے اگر نہ آئے تو پھر اللہ کا حکم تو پھر وہ گھرولوں نے پوچھا کہ کیا ہوا گیا ہے انہوں نے کہا جی کہ بجلی کا بل آ گیا ہے تو بجلی کا بل جو ان کا آیا ہے تو ظاہری بات ہے اب غریب آدمی بچارہ کیا کر سکتا ہے وہ پھر یہی کر سکتا ہے کہ جی اب جو بھی چیز کو ملتی اس کو بیچ دو اپنا آپ تو کوئی بیچ نہیں سکتا اور ویسے بھی جیس طرح کے وہ ہیں وہ اپنا آپ بھی نہیں بیچ سکتے تو خیر انہوں نے شور بو بیلا ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بتا دیا انفارم کر دیا کہ جناب بجلی کے بل جو ہیں وہ گھر میں آ گئے ہیں اور میں نے بھی وہ بل دیکھا ہے وہ بیتہاشا بل ہے تو تب سے میرے اپنے دل اور دماغ کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بج رہی ہیں کہ انہوں نے تو اپنا بل مصول کر لیا اور گھر میں جناب آہو پکار شروع کر دی کہ جو جو چیز گھر میں پڑی ہے کچھ پیچ کے تو اس بل کو جلدی جلدی اتارنے کی کوشش کریں ورنہ وابڈا والے آئیں گے اور وہ بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے تو تب سے میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اب ہم نے کیا بیچنا ہے میں نے کیا بیچنا ہے کیونکہ بل تو ہماری ریڈنگ بھی ہو گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح ریڈنگ بھی وہ زیادہ اوور ٹائم پر کر کے گئے ہیں تو کتنا بل آئے گا پچیس زار تیس زار چالیس زار تو ایک عام آدمی غریب آدمی سفید پوش آدمی کیسے ادا کرے گا کیونکہ یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی چیز تو ہے نہیں اور نہ ہی گورنمنٹ اس کے اوپر سوچتی ہے نہ ہی انہوں نے سوچنا ہے انہوں نے جسٹ اضافہ کر دینا ہے کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے تو وہ تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں اب کام ہمارا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو پے کیسے کرنا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ جہاں پہ میں بیٹھا سوچ رہا ہوں اپنے دوست کی طرف دیکھ کے تو میں آپ کو بھی یہ چیز بتا دوں آپ کو بھی میں برملہ پہلے انگیج کر رہا ہوں آپ کو بھی میں مطلع کر رہا ہوں کہ جناب اپنی اپنی چیزیں ہیں بیچنے کی تیاری کر لیں کوئی بھی گھر میں پرانا برطن ہے پیتل کا یا کوئی چاندی کے برطن ہے تو کوئی زیور ہے تو وہ تیار کر لیں کیونکہ اس کے بعد بل اسی طرح پہ ہوگا نوکری سے تنخواہ سے سیونگ سے کاروبار کے حالات آپ کے سامنے ہیں کاروبار تو ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بل ادا کر دیں گے اور گورنمنٹ نے ہمیں ایک دن بھی نہیں دینا ہم کوئی انسا کوئی کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں یا کراچی کے کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر بدماشی بھی چلتی ہے کنڈا بھی چلتا ہے لیکن بل نام بھی دیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے تو دو دن اوپر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ آجاتے ہیں اپنے ازار لے کے اور کاٹنے کے لیے تو اسے بچنے کے لیے جیسے ہمارے پہلے محلے میں آوازیں لگتی ہوتی تھی کہ لینہ لویا بیچ لو پتیسہ کے لیے یا مرونڈا کھانے کے لیے یا شکرگندی کھانے کے لیے یہ بھی بیچ لو وہ بھی بیچ لو تو ایسے ہی اب بل ادا کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ہے وہ بیچ دو تاکہ پھر ہم بل ادا کر سکیں تو انشاءاللہ اگر میں بل ادا کر پایا اور میں بھی اس کو برداشت کر پایا تو پھر کسی نئے ایشو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آزرہ خدمت ہوں گے تب تک لیے مجھے دیجئے جائز اللہ حافظ